بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہیلتھ ٹپس ایس ایف یو کے معزز ناظرین کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین گھر میں پودے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ گھر میں سجاوٹ کی جا سکے یہی وجہ ہے کہ مختلف اقسام کے پودوں کو گھر میں لگایا جاتا ہے اب جو کہ زیادہ تر لوگ فلیٹ یا پورشن سسٹم میں رہیش پذیر ہو گئے ہیں پہلے زمانے کے گھروں کی طرح ان کے گھروں میں لون یا سہن موجود نہیں ہیں لہٰذا اب گھروں میں بڑے بڑے درخت اور پودے لگائے نہیں جا سکتے اب ہریالی دکھانے کا یہ کام انڈور پلانٹ کی مدد سے کیا جاتا ہے مارکیٹ میں مختلف طرح کے انڈور پلانٹس ملتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ فائدہ مند ہیں یا نہیں وہ بس مارکیٹ جاتے ہیں اور گھر کی سجاوٹ کے لیے انڈور پلانٹس خرید لاتے ہیں جبکہ کچھ انڈور پلانٹس ان کی صحت پر منفی اثرات مرتب کر رہے ہوتے ہیں اس بارے میں انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں کو صحت کے لیے نقصان دے انڈور پلانٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں تفصیل اس ویڈیو میں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں آپ بھی جانیے کہ وہ کون سے انڈور پلانٹس ہیں جن کا گھروں میں رکھنا بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے تو پہلے نمبر پر ہے ڈائفین باچیا اس وقت بھی یہ پودہ کئی گھروں میں موجود دکھائی دیتا ہے لوگ اس کے بڑے بڑے خوبصورت ہلکیوں گہرے ہرے رنگ کے پتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ کتنا خوبصورت پودہ ہے انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس پودے کے اندر موجود رتوبت سیریلی ہوتی ہے اس کے پودے کمرے میں بند جگہ پر موجود رہیں تو لوگوں کو ایک عجیب نشے والی قیفیت ہو سکتی ہے اگر غلطی سے اس کا پتہ کھانے میں آ جائے یا کسی چیز میں گر کر آپ کے میدے میں پہنچ جائے تو موں میں چھالے ڈائریا متلی اور گلے میں سوجن ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پر ہے سنسویریا یہ پودہ بھی ہمارے یہاں انڈور پلانٹ کے طور پر جا بجا دکھائی دیتا ہے اسے لوگ سنیک پلانٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس کے خمدار لمبے ہلکے گہرے سمز رکھ کے پتے اسے خوبصورت دکھانے میں اہم کردار نباتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسے گھر کی سجاوٹ کے لیے خریدا جاتا ہے اس پودے میں ایک خاص قسم کی رتوبت سیپونن کے نام سے پائی جاتی ہے جو کہ زیریلی ہوتی ہے اگر یہ پودے زیادہ تعداد میں گھر میں موجود ہیں اور کمرے میں ہوا کا زیادہ گزر بھی نہ ہو تو پھر گھر کے افراد کو متلی کی قیفیت ہو سکتی ہے سیپونن کی وجہ سے لوگوں کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے لہٰذا اس پودے کو بطور انڈور پلانٹ کی استعمال نہ کریں تیسری نمبر پر ہے ایلو ویرا ایلو ویرا کو خوبصورتی بڑھانی کے لیے بہت اہم مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کو آج کل بطور انڈور پلانٹ گھروں میں موجود دکھائی دیتا ہے لوگوں کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اس پلانٹ کے قریب اگر رہا جائے تو لوگوں کو مختلف الرجی ڈائریا اور گردے کے مسائل کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے لہٰذا اسے ہوا والی جگہوں پر تو رکھا جا سکتا ہے لیکن فلیٹ پورشن میں انڈور پلانٹ کی صورت میں یہ نقصان دے ثابت ہوتا ہے چوتھے نمبر پر ہے گیندے کے پودے گیندے کے پھول جسے انگریزی میں لوگ میری گولڈ کی نام سے جاتے ہیں خوبصورت سانہ رنجی اور پیلے رنگوں والے پھولوں کا پودا ہوتا ہے اسے اگر بطور انڈور پلانٹ سے رکھا جائے تو انسان کو جلد پر خارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر اس پودے کا کچھ حصہ یا پھول کا ذرا کھانے میں آ جائے تو یہ پیٹ کی مختلف بیماریوں کا بحث بنتا ہے پانچ میں نمبر پر ہے ہارٹ لیف پودا دل کی شکل والے پتوں پر مشتمل اس پودے کو دنیا بھر میں ہارٹ لیف فیلو ڈینڈرون کے نام سے جانا جاتا ہے اس پودے میں ایک خاص قسم کمادہ کیلشیم آگزلیٹ کے نام سے پایا جاتا ہے جو کہ جسم کے مختلف حصوں میں درد کا بحث بن رہا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ بیل والا یہ پودا دیکھنے میں نہیتی خوبصورت ہوتا ہے لیکن یہ موں گلے میں سوزش کرنے اور کھانے کو نکلنے کی صلاحیت کو خراب کرنے کا بحث بنتا ہے چھٹے نمبر پر ہے پوتھوس خوبصورت پتوں والا یہ پودا گھر کی ڈیکوریشن کے لیے ایک اہم انڈور پلانٹ مانا جاتا ہے تاہم اس میں بھی کیلشیم آگزلیٹ موجود ہوتا ہے اگر اس کے پتوں کو ہاتھ سے صاف کیا جائے یا اس کے پتوں کو ہاتھ لگایا جائے اور وہی ہاتھ غلطی سے چہرے پر لگ جائیں تو اس سے ہوتھوں زبان اور موں میں خارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ لوگوں کو اس کی وجہ سے متلی رہنے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہاپ کے یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکس فار وچنگ